جمال روجود بذکر الانہ وتصق الحیات بنور ہودا جب لوگ حساب کے لئے پیش ہوں گے اس وقت ایک جماعت اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے آئے گی جن سے خون کے قطرات گر رہے ہوں گے یہ جنت کے دروازے پر رش کر دیں گے کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں کہا جائے گا یہ شہید ہیں جو زندہ تھے رزق دیے جاتے تھے شہادت سے پہلے یا شہادت کے بعد شہادت کے بعد اچھا تو شہیدوں نے یہ درجہ پائے حضور کی اتباع سے لیکن جن کی اتباع سے یہ زندوں کے درجے پا گئے وہ خود مردہ نعوذ باللہ نہیں سمجھ میں آئی بات کچھ اشارہ کر دیا بابا آقا آکے خود ہی سمجھ لیجی آپ آکر وہ کیا ایک کہاوت ہے نا کہ عقل مندوں کو اشارے بس ہوتے ہیں ہاں جی کیوں شہید تو تیسرے درجے میں قرآن ذکر کرتا ہے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِين وَالشُحَدَاء تو جو اچھا اور پھر ان شہداء کے بارے میں تو اللہ خود فرماتے ہیں ان کو مردہ مردہ پہلے فرمایا مت کہو پھر فرمایا گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں زندہ ہیں ہم انہیں رزق دیتے ہیں اچھا شہید کو تو شہدت کا درجہ ملتا ہی تب ہے جب وہ حضور کی اتباع میں آئے تو جس کی اتباع سے شہید یہ درجے پار آئے تیسرے درجے کا وہ نبی جو پہلے درجے میں وہ مردہ ہے نعوذ باللہ نقل کوفر کوفر نباشد یہ عقیدیں بہرحال کہنے کی باتیں ہیں خلافت رہی نہیں جو موں میں آئے کہا ہو اب کون پوچھنے والا ہے ہے یا نہیں یہ تو ہوتے نا حضرت عمر ایک شخص نے کہا میں اللہ ہوں حضرت کو پتا چلا فرمایا اٹھا کے لے آؤ سپائی اٹھا کر لے آئے حضرت نے فرمایا کیا ہے اللہ ہوں حضرت نے اس سے اللہ ہونے کی دلیل نہیں پوچھی آہ 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 امام عاظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو کہے کہ میں حضور کے بعد نبیوں اس سے دلیل نہیں پوچھو اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت تو سورج سے زیادہ روشن ہے اچھا اب وہ کہوں میں اللہ ہوں حضرت عمر نے جوتی اتاری فوقحہ میں ایک مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ مرد کے لیے ریشم کسی صورت جائز بھی ہے یا مطلقاً ناجائز ہے تو فوقحہ میں ایک مسئلہ چلا ہے اس نیفے کے بارے میں اللہ بی ضرورت الحال ٹھیک ہے اشارہ کر رہا ہوں میں اچھا وہاں پر چلا اب یہ آیا بھئی اگر نیفے کے طور پر گنجائش بھی ہو تو وہ کتنا ٹھیک ہے اس میں فوقحہ نے حضرت عمر کی جوتی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے حضرت عمر کی جوتی کی لمبائی چوڑائی کو سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا میں ابھی وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ جو ہیں وہ ریشم کے وہ شروع کر دیں میں نے ایک اشارہ کیا ہے اور اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ بھی ضرورت الحال خرد کا نام جنو رکھ دو جنو کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ہے ساز کریں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھئی وہ تو تھے بڑے جب تک تھے وہ موجود تھے تو کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی جرت حضرت ابو بکر صدیق نے ساری پونجی لٹا دی اللہ نے اگر مجھے زندگی دی آنے والا جو مہینہ ہے اس کا پہلا جمعہ میں حضرت صدیق پر پڑھاؤں گا اس لیے کہ وہ آنے والا جمعہ پہ اگلے مہینے کا پہلا جو جمعہ ہیں وہی حضرت رفیق دم حجرت کی وفات کا دن ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ساری پونجی لٹا دی حتیٰ کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بدری صحابہ لٹا دیئے لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے اس لیے حضرت چنیوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کا علاج صدیقی آرڈیننس ہے پاکستانی آرڈیننس نہیں ہے ان کا علاج کیا ہے صدیقی آرڈیننس ہے خلافت صحابہ کی کسی کافر کوئی اجازت نہیں دیتی تھی تبلیغ کی یاد رکھئے گا چاہے وہ مرتد ہوا وہا ہو اور چاہے کوئی پیدائشی ہو آپ کی اور ہماری مملکتیں ان کو نہیں دیتی غنیمت ہے ان کو زیاء الحق مرہوم نے یہ آرڈیننس بنا دیا تھا ان کو تبلیغ کی اجازت ہے لیکن حکومت بعض ایسے اسلامی ملک ہیں جن کے ہاں اس کی اجازت اللہ معاف کرے اور خاص کر جو عیسائیں ان کو کھولی ہے ان کو کھولی ہے جبکہ اسلامی مملکت اس کی اجازت ہے اسلامی قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی گمراہ کسی مسلمان کو یا کسی شخص کو ورغلا کر کافر بنا دے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا یا نہیں اچھا خیر بات لمبی ہو گئی تو حضرت نے اس کو جوتے سے ٹھیک کیا جزاک اللہ ٹھیک ہے چند ایک جو لگینا تو علماء نے لکھا کہتا ہے جی بس بس میں آدمی ہوں ہوشتے کانے آگئے علماء فرماتے ہیں یہ علاج ہے دراصل ان کا یہ علاج ہے ان کا اب وہ ہے نہیں اب جو آتا ہے وہ آزادی کے نام پر یہ سب کچھ بیان کرتا ہے کہ جی یہ آزادیاں ہیں ہمیں آزادی حاصل ہے ٹھیک ہے بھئی اب کیا کر سکتے ہیں دعا کریں کہ ہم تو علماء کی اتباع میں ایک دعا کرتے ہیں کہ یہ ایمان کی شما قبر تک سلامت لے جائیں قبر کے اندر اجالے اسی شما سے ہوں گے اور علامہ خالد محمود صاحب کی وہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا حدیث کو پڑھو تم من رب کا ہے نا ہے یا نہیں اور اگلا کیا ہے من من نبی کا من نبی کا حضرت نے فرمایا حدیث سے پتا چل رہا ہے وہ سوال ایک ہی نبی کے بارے میں ہوگا دو کے لیے نہیں من انبیاؤکا کا سوال نہیں ہوگا ایک ہی سوال ہوگا ایک ہی نبی کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ نبی کون ہے علامہ صاحب نے قائدینیوں کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے جب وہاں جا کے یہ نام چھوڑو گے تو اسی دنیا میں چھوڑ جا تو وہ قائدینی کہا لگا ہم جلدی جلدی سے دو نام لے لیں گے علامہ صاحب نے بارے فرمایا وہاں چالاکی نہیں چلے گی جب وہاں جا کر یہ نام چھوڑو گے تو بہتر ہے قبر کے اوپر چھوڑ جاؤ وہاں چھوڑو گے تو اس کا کوئی اعتبار ہے بولے نہ اس کا کوئی اعتبار ہے کوئی اعتبار ہے